بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا یہ ایک بچی نے کوسچن کیا تھا کہ سر سٹار فش جو ہے نا اس کی مومنٹ کس طرح سے ہوتی ہے کہ سٹار فش کس طرح سے موگ کرتی ہے تو بچی رمشا رمشا نے یہ سوال کیا تھا رمشا کہتی کہ سر بتائیں سٹار فش میں مومنٹ کیسے ہوتی ہے تو بیٹا جو سٹار فش ہے نا پہلے بات تو یہ کہ یہ فش نہیں ہے ٹھیک ہے اپنا کنسپ تھوڑا سا ٹھیک کر لیں کہ سٹار فش جو ہے یہ اکائنو ڈرم ہے ٹھیک ہے میری اکائنو ڈرم ہے اور جو فش ہوتی ہے نا فش کی بیسک جو پراپر ڈیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کی باڈی کے اوپر جو فنز ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور وہ جو ہے ورٹی بریٹس ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور گلز ہونے چاہیے تو فش کی ڈیفنیشن میں گلز ہونے چاہیے ورٹی بریٹس ہونے چاہیے باڈی کے اوپر سکیلز ہونے چاہیے اور فنز ہونے چاہیے یہ فیس کی ڈیفنیشن ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے پھر جو سٹار فیش ہے تو سٹار فیش کے اوپر نہ تو فنز ہیں نہ گلز ہیں اس طرح سے نہ اس میں ہے جو ہے وہ جو سکیلز اس کے سکن جو ہے نا اس طرح سے فیش لائک سٹرکچر میں آتی ہے نہ یہ ورٹی بریٹس ہیں لائک ٹھیک ہے جی رائٹ ہو گیا تو جو اس کے مومنٹ ہے وہ بیسکلی ٹیوب فیٹ کے ذریعے ہوتی ہے اس کے جو ریڈیل کینال ہوتی ہے نا وہ ایکسٹینڈ ہوئی ہوتی ہے بیسکلی ریڈیل کینال اس کے جو آرم کے اینڈ تک ایکسٹینڈ ہوئی ہوتی ہے تو وہاں پہ دونوں طرف ٹیوب فیٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ٹیوب فیٹ جو ہے ان میں وارٹر کی مومنٹس ہوتی ہے اور وہ ایکسٹینڈ کر جاتے ہیں اور جیسے وہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں پھر جب وہ وارٹر کو جو ہے ریپیل کرتے ہیں وارٹر کو ریلیز کرواتے ہیں تو اس وقت وہ جو ہے نا وہ سپیسیفک ڈائریکشن میں موو کرتی ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سٹار فیش کے جو آرم ہیں یہ بھی سویمنگ میں ہلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسک جو فینومینا ہے اس میں سٹار فیش میں مومنٹس کا وہ ٹیوب فیڈ ہے جو کہ ریڈیال کنال میں چارس کے جو ہے نا دونوں طرف لگے ہوئے تھینکیو جی کوئی اور کسچن ہو آپ بچےوں کا تو وہ آپ نیجے کومنٹس میں پور سکتے ہیں جزاکر